آپ کس طرح سے اپنا رنگ گھرا کر سکتے ہیں گھر میں موجود چیزوں سے اس میں سب سے پہنی ٹپ ہے جس کی کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا تازہ دودھ گرم گرم اتنا بھی نہ ہو کہ آپ ممو جلالیں گرم سے مراد ہے کہ آپ نین گرم دودھ لیں اس سے آپ اپنے ہاتھ مو اور چہرے کو دھویں اس سے آپ کی رنگت نکھر آئے گی اس مقصد کے لیے آپ ایک تشتری لیں مطلب ایک کھلا بطل لیں اس میں دودھ ڈال کر آپ پوری اس پر سے اس دودھ کو اپنے چہرے پر ملیں اور پھر پانی سے آپ اس کو دھولیں اس سے آپ کے چہرے کی رنگت صاف ہوگی اور آپ کے چہرے کے لیے بہترین ٹولک ہے اس کے علاوہ نمبر دو نسخہ آپ کے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے چہرے کی جلد ہوشک ہے تو آپ بلائی کا استعمال کریں تھنڈی بلائی کا مساج چہرے کو دردگوں سے پاک کر دیتا ہے اور آپ کی ڈرائی نیس بھی ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ فرینڈز آپ گلیسلین اور نیو کا رس ہم وزن لے کر ملالیں اور اس کو اپنے چہرے پر لگائیں اچھی درہ سے مساج کریں اس سے آپ کے جلد پر قدرتی چمک آئے گی اور آپ کی حسابتی میں اضافہ ہوگا ایک اور نسخہ ہے جس کو استعمال کر کے آپ اپنی رنگت صاف کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کی جلد ملائی اور صاف ستری ہو جائے گی تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ وہ بلتے ہوئے پانی میں آپ نے بیسن ڈال کر اس کو مکس کر لینا ہے اور پھر اس کو اٹھنڈا ہونے دینا ہے اور پھر آپ نے اس سے ہاتھ مو اور پاؤں ساپ کر لینا ہے اس بیسن سے لیکن آپ نے گرم پانی میں مکس کیا تھا اس سے آپ کی جلد ملائی اور صاف ہو جائے گی اس کے علاوہ فرینڈز ایک اور ٹپ ہے جس کو آپ نیوز کر سکتے ہیں وہ آپ اس کے لیے آپ کو چلدیں سنترے کی چھلکوں چھلکیں وہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ اورنگیز والے سیزن میں مارٹے لیں اور ان کے چھلکیں اتار کر آپ ان کو دھنپنے اچھے تھا سے سکھا لیں پھر ان کو آپ باریک پیس کر سفوف بنا لیں کچھ ویڈیوز میں میرے فینڈز نے پوچھا تھا کہ سفوف کیا ہوتا ہے جب آپ ایک چیز کو باریک پیس لیں گے پاؤں کی شکل میں کر لیں گے تو وہ جو پاؤں ہوتا ہے اس کو ہم سفوف بولتے ہیں اور دو جبان میں تو سفوف وہ یہ ہوگا لپ لپ آپ نے چھلکے باریک پیس لیے تو وہ جو پاؤں بن گیا وہ اس کا سفوف بن گیا اس سفوف کو آپ نے پانی میں حل کرتے چھنگے پر اچھے طرح سے لپ کر لینا ہے اپلائے کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو پندرہ سے دیس میرے کلو لگا رہنے گے اور اپنے فیس کو آپ دھولیں اس سے آپ کے چھنگے کے ڈاگ دھتے اور ٹھنسی ابھی دھو ہو جائیں گے سو ٹرنز یہ کی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سیستی سیٹی میں امید پر دوں آپ کو پسند آئے ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اتنی مہینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور گوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکائب کر دیجئے اور اس پیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ